ایک طرف بارشوں سے تباہی تو دوسری جانب ازاد کشمیر کے بلائی علاقوں میں برف بارش سے سردی کے شدت میں اضافہ ہوا بارش اور لینڈ سلائڈنگ نے زنابی زندگی بھی مفلوش کر کے رکھ دیا وادی نیلم میں دواریاں کے مقام پر سیاہوں کی گاڑی لینڈ سلائڈنگ میں پھنس گئی اور سیاہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے ازاد کے موسم کی مزید تفصیلات جانتے ہیں مظفر آباد میں نمائندہ آج نیو سے امتیاز آمان سے امتیاز بتائی گا جی ازاد کشمیر کی وادی نیلم وادی لیپا اور درہ حاجی پیر سمیت دیگر بلان چوٹیوں کے اوپر برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی علاقہ مکینو کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد سڑکیں باندھے ہیں وادی نیلم میں سندوق اور دواریاں کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ آٹھ مقام اور دیگر علاقوں سے کٹ کرے گیا ہے جبکہ دواریاں لینڈ سلائڈ میں جو سیاہوں کی گاڑی کو آسطہ بھی پیش آیا بارش اور جو پہاڑوں پر برف باری کا یہ سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہ گیا ہے اس وقت بھی مظفرہ باد میں جو ہے وہ ہلکی ہلکی پوندہ باندھی ہے جبکہ آج صبح سے ہی مظفرہ باد میں تیز بارش اور دوپ اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے